اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم بی ایس سی کا لیکچر لیسن نمبر سکس دی پلیس آف سائنس ان لیبرل ایڈوکیشن پڑھنے جا رہے ہیں اس کا اردو میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کیے دیتے ہیں ازاد خیال تعلیم میں سائنس کا مقام کیا ہے اس مضمون میں رسل ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ سائنس کی فتوحات سے بہت زیادہ مروب ہیں وہ سائنس کی وائرلیس ٹیلیگرافی اور تابکاری کے میدان میں ایجادوں اور انشافات سے بہت زیادہ متاثر اور روب میں ہیں وہ اس سائنسی طریقہ پر غور نہیں کرتے جو ان ایجادارتوں کو وقوق زیر لانے کا باعث ہے بہت سے لوگ عدوی یا کلاسی کی تعلیم کو سائنسی تعلیم سے بہتر سمجھتے ہیں رسل کا خیال ہے کہ لوگ سائنس کو اس لیے گھٹیا یا کام تر سمجھتے ہیں کیونکہ سائنس کو صحیح جذبے اور صحیح طریقے سے نہیں پڑا جاتا جبکہ لوگوں کے ذہن میں سائنس کے متعلق یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ سائنس ان کے آرام میں اضافہ کرتی ہے اور ان کی صورتوں میں قویت کا باعث ہے اس لیے سائنس کو قبول کر لو اگر سائنس کو صحیح طریقے سے پیش کیا جائے تو یہ کلاسی کی تعلیم سے بدرجہ بہتر ہے کلاسی کی تعلیم میں ایک نقص بہت واضح ہے کہ کلاسی کی تعلیم ماضی کی فتوحات پر بہت زیادہ زور دیتی ہے جبکہ کلاسی کی تعلیم کا ایک طالب علم ماضی کے فنکاروں اور مسنفوں کو پندے پر زیادہ زور دیتا ہے اور مجودہ زمانے کی تہذیب اور کلچر سے لا پروا بھی رہتا ہے اسی طرح رسل کے مطابق عدبی تعلیم شخصی اور ذاتی نکتہ نظر کو پروان چڑھاتی ہے یہ ہمارے جذبات خواہشات اور خدشات کی آئینہ دار ہوتی ہے جبکہ سائنس ہمیں دنیا کے معاملات میں سائنٹ فکر یعنی غیر نکتہ نظر جذباتی نکتہ نظر کو اختیار کرنے پر زور دیتی ہے عدب تخلیق کرنے کے لیے نہائیت ہی لطف اور اعلیٰ دماغ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سائنس میں اجازات کے لیے بھی اس میں شبہ نہیں ہے کہ اچھے ذہن کی ضرورت درپیش آتی ہے اس کے علاوہ اجازات کو استعمال کرنے کے طریقوں کو سیکھنے کے لیے ایک درمیانے سے ذہن کی ضرورت ہے جبکہ اس کو اجاز کرنے کے لیے ایک ذہین فتین دماغ کی ضرورت ہے اس میں جو سرچ میتھڈالوجی ہے وہ دو قسم کی بیان کی گئی ہیں اس لیسن میں ایک جو ہے استخراج کی تکنیک اور دوسری جو ہے کلاسی کی تعلیم سے استخراج کرنا اور مجودہ زمانے اور ماضی کے زمانے اور مستقبل کی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے نئی اجازات کے مطلق سوچنا اب ہے انگلیش ریویو آف دس لیسن کہ دی پلیس آف سائنس انہا لیبرل ایڈیوکیشن کہ سائنس کو سمجھا ہی نہیں گیا برٹارٹ رسر is a modern thinker and philosopher who is well known for his original ideas اس کے خیالات جو ہوتے ہیں ازاد خیال ہوتے ہیں اور تب ازاد ہوتے ہیں on scientific logic and mathematics سائنس اور منتق پہ اور ریاضی کے فارمولوں پہ مبنی ہوتے ہیں in this essay he laments that the people have not understood the true meaning of science کہ لوگوں نے جو ہے سائنس کا اصل مطلب ابھی تک نہیں سمجھا they are over art by the inventions and discoveries of science وہ بہت زیادہ مرعوب ہو چکے ہیں سائنس کی دریافتوں سے they are marvels of science science by invention the fields of wireless telegraph aeroplanes radio active the activity of nature by science has great importance they the increased command over the nature of science has great importance by them Russell point out that the importance of science cannot be realized کی کیا ہی نجازت تا بائی ایس کی فتوہات کے سپریٹ نیکس ہے ہمارا پائنٹ سپریٹ of science scientific thinking کیا ہے scientific thinking میں it is true spirit of scientific thinking which is more important than the scientific discoveries بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے science کی اجازت کے the scientific habit of mind is present in all important discoveries جو سائنس نکتہ نظر سے کس چیز کو دیکھنے کی عادت ہے وہ تمام جو اجازت آت ہے اس میں پائی جاتا ہے Russell gives us the example of three scientists Faraday کی example دیتا Maxwell Hartz two scientific habit of mind ان کا سوشنے کا طریقہ جو تھا science ہی تھا they built modern theory of electromagnetism and demonstrated the identity of life and formed the basis of their theory اور انہوں نے اپنے نظریات کی بنیاد scientific طریقہ گار پہ رکھی آگے ہے place of science in education تعلیم میں کیا جگہ بنتی ہے سائنس کی Russell tells us بداتا ہے that liberal education is considered superior to education based on science by thinkers and scientists the men of science also respect culture which is the outcome of liberal education according to Russell these modern thinkers and scientists are mistake کنکتا سرا سرا غلطی پہ ہے جدید مفقری اور researchers it is the wrong teaching of science which has made these thinkers feel inferior before the advocates of liberal education science should be taught in an objective and disinterested manner the finer quality of mind which is associated with the liberal education can be the liberal education can be achieved if science is taught to in a disinterested and rational manner it is the training of mind in the objective manner which can give full importance to education based on science education کی اقسام ہے کن کن جگہ سے education جو ہے کہا کہا سے حصل کی جاتی ہے first of all education acquired from life روز مرہ کی زندگی کے تجربات سے حصل شدہ جو education ہے تعلیم اس کے متعلق رسل بات کرتا ہے رسل uses the word education in two ways دو طرح دو انداز میں education کو لفظ کو بیان کرتا ہے in the broader sense the word education means all that we learn through instruction and personal experience and the formation of character through education of life کی ہم سیکھتے ہیں زندگی سے اور ہدایت سے اور ذاتی تجربہ سے ہم جو character اور جو صورت ذہن میں بنا لیتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں this type of education is not acquired through books اس طرح کی تعلیم books میں ہمیں نہیں ملتی it is from life یہ زندگی سے متعلق ہے زندگی سے ہی اس کا صور جو ہے ہو سکتا اس کی سختیاں اور مبتلا one can learn many things about life انسان زندگی کی تلخی اور سختیوں سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے دیس ٹائپ ایڈیوکیشن is مور امپورٹن دین دی ون لرن فرم بوکس یہ بہت اہمیت کی عامل ہے جو کہ کتابوں سے حاصل کوئی تعلیم سے بہتر ہے ایڈیوکیشن اقوائیڈ فرم بوکس کتابوں سے ہم ایڈیوکیشن جو حاصل کرتے ہیں وہ نیرو سینس ہے مطالب کو بہت زیادہ محدود کر دیتے ہیں جو ہمارا روایتی طریقہ تعلیم ہے صرف کتابوں تک محدود رہ جاتی ہے میکزین اور نیوز پیپرز ایڈیوکیشن 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 ڈیوکیشن رسل اس قسم کی تعلیم کو حاصل کرنے کے حق میں نہیں ہے وہ تعلیم کی تعریف یوں کرتا ہے کہ تعلیمی ہدایات کے ذریعے چند ایک مخصوص ذہنی آدات کی تشکیل اور دنیا اور زندگی کے مطلق ایک خاص نکتہ نظر بنانے کو تعلیم کرتے ہیں دیفنیشن کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں What is classical education? Classical education or art یہ art ہے Classical education or art deals with personal aspirations, classical ambitions and dreams پہ مستمیل ہوتا ہے Its sphere of activity lies in the social, political, economic and spiritual fields Classical education of art doesn't impart definite knowledge about the different fields of life Our thinking about the different problems of man's life is changeable We think differently from other people That's why classical education draws its knowledge from the writers of the past It has following characters Like that case Classical education is study of what is absolutely and can never be renewed It deals with the past It makes us criticize the present and future یہ ہمیں تنقید پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم حال کی گھڑی کو کوسیں اور مستقبل کو بھی کوسیں Past and its learnings اور اس کے علاوہ اس کی عظمت جو ہے past میں ہی دیکھی جا سکتی ہے Its loves and admires past writers, novelists and poets The present in novel and poetry and drama have their roots in the literary traditions Classical education doesn't deal with the present We don't find any merit in the writers and thinkers of the present We don't attach any importance to culture of the present Scientific education is based on scientific habit of mind It has the following qualities Like this, it is exact and definite In scientific education, we use the method of measurement, calculations and experimentation Tجربات سے اور چیزوں کو گننے سے مختلف چیزوں کو مشاہدے سے سائنسی عادت جو ہے بنائی جاتی ہے A scientist doesn't deal with own desires and ambitions Scientist اپنی خواہشات کے مطابق research نہیں کرتا He is detached in his work He studies the old and new developments of science in a scientific and disinterested manner A scientist observes a fact of objectivity and draws a conclusion from its objectivity He experiments in the laboratory He doesn't take any fact and fact of life for granted In classical education, we can't set aside our desires and ambitions In this education, we can't make any experiment in laboratory We can't make any experiment in laboratory This way, if we wind up this way Classical education, it is art It is art, 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 it is art It is art It is art It is art So so Thank you very much ٹھیک